آپ کو سنا رہے تھے ابنات کے لئے میں دعویٰ دین جلا ہوں ہمارے دنیا پر سے ترشیف لائے ہوئے محضرت مہمان ان سے پہلے ایک شیر پڑھ کے ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا ہے ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا ہے یہ کام زندگی کا سلیقہ بنا لیا ہے ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا ہے یہ کام زندگی کا سلیقہ بنا لیا ہے دیکھو نہ حسان سے سنتے ہیں نا تو خود دیکھو نہ حسان سے سنتے ہیں نا تو خود اس کام کو ہم نے طریقہ بنا لیا ہے اس کام کو ہم نے طریقہ بنا لیا ہے تشیف لاتے ہیں جناب سراخان رسول جناب حمدہ صدیقی دنیا پور سے تشیف لائے ہیں نئی صدر بزم حسان دنیا پور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يصلون على النبی یا ایہو اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم وتسلیبا تمام احباب زوق سے شوق سے درود پاک دعوت فرمائیں اللہم صلی علیہ محمد نبی جن حضرات نے درود پاک تلاوت کیا ہے اور بیداری کے ساتھ تشیف رکھتے ہیں وہ ایک دفعہ مسکرہ کے کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی کا دیوانہ پروانہ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے یہاں سے آخر تک ہر بھائی کہہ دے سبحان اللہ میں تہے دل سے مشکور و ممنون ہوں فخر سعداد سید سعداد مولانا رزوان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس پیاری محفل حمدون آتھ میں موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اللہ پاک آپ کی اس پیاری محفل کو قبول فرمائے حضرات سمات کریں جب لوگ خدا کو بھول گئے جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب خون خرابہ حد سے بڑا انسان بہت گھبرانے لگے جب خون خرابہ حد سے بڑا انسان بہت گھبرانے لگے ایسے میں خدا کو پیار آیا ایسے میں خدا کو پیار آیا بندوں پہ کیا احسان نبی جی آگئے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں مجھے پوری دات نہیں لی چاہیے جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب خون خرابہ حد سے بڑا انسان بہت گھبرانے لگے ایسے میں خدا کو پیار آیا ایسے میں خدا کو پیار آیا بندوں پہ کیا احسان کیا نبی جی آگئے نبی جی آگئے اب سوک شجر لہرائیں گے ہر سمت بہاریں چھائیں گے اب سوک شجر لہرائیں گے سب دور قہد ہو جائے گا سوکی فسلے لہرائیں گے اب سوک شجر لہرائیں گے ہر سمت بہاریں ملی جی آگئے ملی جی آگئے مولانا شاہد عمران عارفی مولانا شاہد عمران عارفی مارے سکریر ملی جی آگئے ملی جی آگئے ملی جی آگئے ملی جی آگئے اب سوک شجر لہرائیں گے ہر سمت بہاریں چھائیں گے اب سوک شجر لہرائیں گے ہر سمت بہاریں چھائیں گے سب دور قہد ہو جائے گا اب سوکی فسلے لہرائیں گے باہوں میں پپئیا بولے گا بل بل بھی نغمیں گائے گی باہوں میں پپئیا بولے گا بل بل بھی نغمیں گائے گی ہر پھول سے خوشبوں پھوٹے گی اب کلیاں بھی مسکائیں گی ہر پھول سے خوشبوں پھوٹے گی اب کلیاں بھی مسکائیں گی کیا جین و بشن کیا ہور و ملک کیا جین و بشن کیا ہور و ملک سب کرنے لگے اعلان کیا نبی جی آگئے نبی جی آگئے نبی جی آگئے نبی جی آگئے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے تم بیٹی کو پالو پوسو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے ماں باپ کو لے جائے جنت یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے یہ ہونے لگا اعلان کب نبی جی آگئے نبی جی آگئے نبی جی آگئے نبی جی آگئے